آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کی تقرری پر حکم امتنائی برقرار ہے آپ کو اس معاملے کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کی تقرری کے حوالے سے آپ کو آنگاہ کریں کہ حکم امتنائی برقرار ہے سندھ ہائی کورٹ میں بھی آج اس کیس کی سماعت جاری ہے جبکہ سندھ کابینہ نے بھی فیصلہ سنایا ہے کہ آئی جی سندھ ایڈی خواجہ قبول نہیں ہے اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کی تقرری کے حوالے سے کہ حکم امتنائی جو ہے وہ برقرار ہے آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کی تقررری کے حوالے سے آپ کو اگاہ کریں کہ حکم امتنائی برقرار ہے راجہ ساکیب سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں جی رالہ ساکیب بتائیے گا آج کی سماعت کی حوالے سے جی دکیس اندھ ہائی کورٹ میں آج جسوس مونی بختر کی سربراہی میں دو رکنی بیچ نے ایڈی خواجہ کی تقروری سے متعلق درخواد کے سماعت کی اور اس میں آج درخواد گزار کے وکیل فیصل صدیقی نے تفصیلی یہاں پر اپنے دلائل دیئے ہیں اور انہوں نے مختلف دلائل میں حوالے دیئے ہیں جس میں یہ کہا ہے کہ جو پولیس ایکٹ دو ہزار گیارہ ہے اس کو وہ غیر قانونی ہے دو ہزار دو کا جو ایکٹ ہے اس کو ریپیل کرنا غلط ہے غیر آئی ہیں اس حوالے سے دلائل دیئے ہیں عدالت اپنے مختصر فیصلے میں جو فیصلہ لکھوایا ہے آخر میں اس میں جو تین اپیل کو جو حکم امتنا جاری کیا گیا تھا جس کے تحت ایڈی خواجہ کو آئی ٹی سندھ مقرر کیا گیا تھا جبکہ عبد المجید دستی کو آئی ٹی مقرر کرنے کا حکم نامہ موطل کیا گیا تھا وہ برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ عدالت نے کابینہ اجلاس کے مکمل فیصلے اور ایجنڈلی کی کافی صلف کر دی ہے جس پر ایڈوکیٹ جرنل سندھ نے بتایا ہے کہ سندھ کابینہ نے آئی ٹی سندھ کی تبدیلی سے مطالق فیصلے کی مندوری دے دی ہے اور اس سے مطالق تمام جو تحریری بیان ہے ریٹرنس چیٹمنٹ ہے جی راجو ساکیب آپ کا شکریہ